اسلام علیکم میاں والی پیجن کلاب چینل کے ناظرین آپ کا ہوسٹ رانہ واحد شبیر خان اس وقت موجود ہے دلے والی کے مشہور و معروف کوتر پرور استاذ سجاد شاہ المعروف دادہ شاہ تو دوستو میں آپ کو آج سجاد شاہ کے ان کبوتروں کا شوق کرواؤں گا جن کبوتروں نے جیٹھ بیس سو اکیس کے جو ٹورنومنٹس ہیں ان میں کامیابیاں دلوانے میں اہم کردار ادا کیا اور یہ وہ کبوتر ہیں نو کبوتر چوبیس مئی کو جو ٹورنومنٹس شروع ہوا تو نو کبوتروں والا ٹورنومنٹس تھا اور نو کے نو ہی کبوتر ان کے آخری پرواز تک رہے ان فرادی مقابلے بھی جیتے دو ٹورنومنٹس شیروں کا دنگل میاں والی اور شیروں کا دنگل موچ تو ان کبوتروں نے جیتا یہ آپ کے سامنے ہیں ان کبوتروں میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کبوتر ہے جون سیرا اکبر والا تو یہ بہادر کبوتر ہے موچ کا پانچ پرواز میں اس کے پچپن گھنٹے سے زائد ٹائم ہے یہ آپ کو ہم صرف ابھی اس کی آنکھ کا بھی شوک کرائیں گے پر کا بھی شوک کرائیں گے اور اس میں ایک کبوتری ہے چڑی تو یہ چڑی کبوتری ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جی یہ چڑی مادی یہ تو یہ اب اس سال بھی سات پروازوں میں چوہتر گھنٹہ اس نے ٹائم بنایا ہے اور پچھلے سال بھی اڑی ہے گیارہ پروازیں اڑی ہے گیارہ پروازوں میں اس نے ایک سو ستائیس گھنٹے بنائے ہیں تو دوستو آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے یہ جو پروازی کبوتر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ کے شوک اور ذوک میں اضافہ کا سبب بنیں گے اور آج یہ آپ کو سیکھنے میں بھی مدد دیں گے تو میں جناب ملک ازہر سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں چڑی کبوتری جو ہے وہ ذرا پکڑیں جی تو یہ جی چڑی کبوتری ہاتھ میں آگئی ہے یہ ہے جی چڑی کبوتری تو ہم آپ کو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہمارا جو ایک سلسلہ ہے کہ چیمپئن کبوتر دکھانے کا تو اس وقت بھی ہم آپ کو سجاد شاہ کی چھت پر وہ کبوتری اور اس کبوتری کا شوک رہا رہے ہیں جو ان کی چھت پر پچھلے سال بھی اڑی گیارہ پروازوں میں اس کبوتری کا ایک سو ستائیس گھنٹہ تھا اور بیس سو اکیس جیٹ اس کی سات پروازوں میں اس کبوتری کا چوہتر گھنٹے سے زائی ٹائم ہے تو چڑی اس کا نام ہے اور چڑی جتنی ہی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ بلاڈ اس کا جو ہے وہ بہت ہی شیر دل ہے تو بلاڈ ہی اڑتا ہے اور بلاڈ ہی لے کر اس کو اڑتا رہا ورنہ اس کی آپ پروزیشن دیکھیں تو عزیر بھائی اس کی آنکھ کا شوک کرویں باتو سمجھ مقصدی جنہیں یعنی کہ آنکھ بھائی یہ جی اچڑی مادلی کی آنکھ کا شوک کریں بلکل واضح آپ کو نظر آئے گا کہ ظلمیہ والی کی جو اس بار قیامت خیز گرمی جو پڑی ہے تو جس وقت موسم گرم تھا جی سخت اس دن کی کیا پرواز تھی چار بج کر اٹھالیس میٹ جی دیکھیں جی گرم ترین جو دن ہے یہاں پر قیامت خیز گرمی جو پڑی ہے اس دن بھی چڑی مادلی کی بتا رہے ہیں کہ چار بج کر اٹھالیس میٹ تو یہ ہے وہ مادی جس نے اس سال بھی سات پروازوں میں چوہتر گھنٹہ بنایا اور ملک کو زہر اور سجاد شاہ کو انفرادی مقابلے اور ٹرنمنٹس میں کامیابیاں دلوئیں تو اس کا پرٹ کا تو ہم آپ کو کیونکہ انہوں نے ٹرنمنٹ کے ختام کے بعد کبوتروں کو گول کر دیا تھا تو جو پرٹ کندہ ہے اس کا تو ہم شوک نہیں کر سکیں گے لیکن آپ کو اس کی آنکھ اور اس کے جو پنجے ہیں تو آپ کو ہم شوک کروا دیں گے چھوڑ دیں گے یہ ہے جی چیڑی مادلی جس کا آپ کو ابھی ہم نے شوک کروایا ہے یہ ہے جی اور اب ہم آپ کو سجاد شاہ کی چھت پر جس کبوتر نے بہادر کبوتر کا عزاز حاصل کی ہے شیروک و دنگل موشٹ ڈرنمنٹ میں تو اس کا شوک کرواتے ہیں یہ جی بلکل دیسی جسے کہتے ہیں ہمارے میاں والی کا دیسی کبوتر یہ آپ کے سامنے اس کا پانچ پرازوں میں پچپن گھنٹے سے زائد ٹائم ہے جی اور یہ جون سیرا اکبر والے کے نام سے مشہور ہے کبوتر اس چھت پر ہم اب اس کی آنکھ کا شوک کروائیں گے یہ جی دیکھیں کہ جون سیرا اکبر والا جو کبوتر ہے سجاد شاہ کی چھت پر چیمپئن بنائے بیس سو اکیس جیٹھ اور اس بار جو جیٹھ تھا تو اس نے جو رنگ دکھائیں ہیں اپنے تو وہ میرا خیال میں تو ہمارے جو کبوتر پرور حضرات ہیں اور جو خاص طور پر جو اڑا رہے تھے ٹورنامیٹس اور بازیاں ان کو متوں یاد رہے گا اس موسم میں جی یہ جون سیرا کبوتر پچپن گھنٹے سے زائد ٹائم پانچ پروازوں میں اس کی آنکھ آپ کو بلکل کلوز کر کے دکھائیں تاکہ آپ کے شوک اور ذوک میں اضافہ ہو اور آپ ہمارے چینل جو ہے میاں والی پیجن کلب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو جو ہماری نئی سے نئی ویڈیو ہے شوک کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی رہے یہ جی یہ جی وہ کبوتر جون سیرا اکبر والا دوستو گرمی بہت زیادہ ہے لیکن آپ کے شوک اور ذوک کے لیے ہم حاضر ہیں کہ آپ کو چیمپین کبوتروں کا شوک کروائیں دکھائیں جی سجاد شاہ ہمارے بہت ہی متحرک کھلاڑی ہیں اور ان کے صاحبزادے بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ کہنا ہے یہ سجاول عباس جی تو سجاول عباس بھی اور دادا شاہ جو ہے نا جی ہمیں ایک اپنے اپنی جو پساند ہے ان کی اور اپنے گھر کی مین بریڈ اس کا بھی شوک کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جی شاہ صاحب بتائیں جی یہ کون سا کون سی بریڈ ہے اس سے سامنے کرو اس میں باسیں یہ جی لوہے لوہے کبوتروں میں سے تو دوستو سن لیں جی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ہاتھ میں یہ جو مادہ ہے یہ پہنچ سال جی پہنچ سال جی پہنچ سال جی پہنچ سال جی پانچ سال ان کے پاس ٹورنمنٹس اور بازیوں میں ہوئی ہے اور چیمپین لگی ہے اور پانچ بجے کے بعد بیٹھتی رہی ہے اور انہوں نے اس کا نام بھی بے نظیر رکھا ہوا ہے تو کافی پرانی ماد ہے تو یہ آپ دیکھیں جی سجاج شاہ کی جو پساند کی جو ماد ہے جو ان کی چیمپین جو اس چھت کی چیمپین کبوتری تو اس کا بھی ہم آپ کو یہ شوک کروا رہے ہیں تو یہ جو بتا رہے ہیں یہ چیمپین جتنے بھی ہیں یہ تمام اسی اسی مادہ سے جو ہے نا تیار کی ہے اسی کا خون ہے ان میں شامل ہے تو ہم آپ کو اس چیمپین کبوتری کی آنھ کا شوک کرواتے ہیں یہ جی کافی ایجڈ ہے کافی عمر ہو گئی ہے اس مادہ کی تو یہ دیکھیں جی یہ سجاج شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس پانچ سال تک اٹھتی رہی ہے اور چیمپین ہے اور پانچ بجے تک کی پروازیں اس کی جیٹ ہار جو گرمی ہے گرمی کے مہینے اس میں ہیں اور اسی سے انہوں نے یہ جتنی بھی جو چیمپین بریڈ پروازی کوتر بنائے ہیں اس کا خون شامل ہے تو شاہ صاحب اس کا پر دکھائیں یہ جی پر دیکھیں ایک چیمپین پیدا کرنے والی ایک تاریخ ساز مادہ بینظیر جی شاہ صاحب نے ان کا نام بھی بینظیر رکھا ہوا ہے اور یہ لوہا بریڈ جو میاں والی کی مشہور و معروف بریڈ ہے لوہا جو جعوید خان تنخیل کے گھر سے گھر پر تیار ہوئی بریڈ یہ دوسرا پر یہ جی پر چھوڑ بھی تھیں چھوڑیں یہ یہ جی چیمپین سجاد شاہ کی چیمپین بینظیر دی تو دوستو آج ہم نے آپ کو ان کبوتروں کا شوق کروایا جنہوں نے آسمان کے میدان میں گھنڈے گاڑے اپنی شام شام کی پروازیں دے کر اور سخت ترین موسم گرمی کے جیٹ کے تو اس میں یہ سب کبوتر یہ آپ کے سامنے تو اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ